اسلام علیکم معزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں مجھے بہت دکھ ہے چمپا کلی وہ میرا خون نہیں تھا تمہارا بھائی تھا لیکن بھگوان کی سوگند مجھے یوں لگتا ہے جیسے پاپی ساتھیوں نے میرے بھائی کو مار دیا ہو ہاں میں نے دیکھا تھا دیکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ دوش تمہارا نہیں تم اچھے آدمی ہو اور میں نے اسی سمجھ لیا تھا میں جانتی ہوں کہ تم مہاراج یدر جراج جیسے برے آدمی نہیں ہو مہاراج یدر جراج تو بہت بڑے بہت ہی برے اور انہوں نے یہ حکم کیوں دیا ہے کہ اگر کوئی اچھوت راستے میں آ جائے تو اسے مار دیا جائے واہ کیا اچھوت انسان نہیں ہوتے اگر انسان نہیں ہے تو تمہاری طرح کیوں جیتے ہیں اور تمہاری طرح کیوں مرتے ہیں پھر ہمارے سامنے آ جانے سے کون سا اتنا بڑا فرق پڑتا ہے چمپا کلی نے لڑتی ہوئے لہچے میں کہا چمپا کلی میں اپنے پوری برادری کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں مجھے شما کر دو اگر گوپی ناد جی ہوتے تو میں ان کے چرن چھو کر بھی معافی مانگ لیتا تم راج کمار ہو کر ہم اچھوتوں سے معافی مانگ رہے ہو ہاں چمپا کلی میں تم سے ایک وعدہ بھی کرنا چاہتا ہوں کیسا وعدہ جب میں راجہ بنوں گا تو اچھوتوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور انہیں انسانوں کی طرح برہمنوں کے ساتھ رہنے کی اجادت دی جائے گی اور برہمنوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اچھوتوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں لفظ اچھوت مٹا دیا جائے گا سب کے سب انسان کہلائیں گے یہ میرا وعدہ ہے تم سے چمپا کلی اگر میں جیتا رہا تو اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کروں گا ناند راج نے کہا ہائے رام اتنا بڑا کام کرو گے تم ہم لوگ بھی انسانوں کی طرح رہنے لگیں گے مگر تم راجہ کب بنو گے جلدی سے راجہ بن جاؤ ورنہ یود راج مہاراج کے دور میں تو تم ایسا نہیں کر سکتے ہاں چمپا کلی بھگوان کی سوگند اگر میں راجہ بنا تو یہ ذات پاس کا مسئلہ بلکل ختم کر دوں گا تو پھر جلدی سے راجہ بن جاؤنا بن جاؤں گا چمپا کلی اور جب بھی بھگوان کی اچھا ہوئی میں راجہ بن جاؤں گا ناند راج نے کہا میں پراتھنا کروں گی ضرور کروں گی چمپا کلی اور میں نے تمہارا بہت وقت خراب کر دیا چمپا کلی اب میں جاؤں ایک بات میرے من میں آ رہی ہے راج کمار پر ہمت نہیں کر پا رہی چمپا کلی نے کہا کہو کیا بات ہے مانچا رہا ہے ناند راج راج کمار کہ تم ہمارے ہاں کچھ کھاؤ پیو پر ہم اچھوٹ ہیں ہمارے برطن بھی گندے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی گندے ہوتی ہیں تم کیسے کھاؤگے تم تو بڑی ذات کے ہو برہمن ہو نا تم چمپا کلی نے کمپیلی تم نے میری بات پر ابھی تک وشواس نہیں کیا ہے میں نے جو بات کہی ہے سچے من سے کہی اور سنو کیا کھلا رہی ہو مجھے کھاؤگے وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اچھلنے کے ساتھ ساتھ ہی چار پائی سے نیچے بھی اتر گئی بتاؤ کیا کھلا ہوگی میں نے گوچے پکائے ہیں صبح ہی سے بادل تھانا اور بابا تو بھائیہ کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں میں کہتی ہوں کہ دھونگ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تو وہ رونے لگتے ہیں گوچیوں نے بہت پسند تھے سو آج میں نے ان کے لئے پکا ڈالے لیکن دو ہی کھائے ہیں باس باقی سب کے سب رکھے ہیں تم نے نہیں کھائے میں نے بھی کھائے ہیں لیکن ابھی اور بہت سے رکھے ہیں لاؤں لے آؤ راج کمار نے جواب دیا اور کسی اچھوت لڑکی کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے حیرتناک واقعہ تھا جسے وہ سینے میں نہیں سمو پا رہی تھی وہ رسوئی میں گئی اور ایک تھال میں گوچے رکھ کر لے آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک گلاس دودھ بھی جی بھر کر لائی تھی اور یہ دونوں چیزیں اس نے اس طرح راج کمار کے سامنے رکھیں جیسے اس کے مزاق کا اندازہ کرنا چاہتی ہو اور وہ راج کمار نے صدی اور پرانی بورسم چمپا کلی کی اس کٹیا میں توڑ دی جو برہمنوں کی شان تھی اس نے ایک اچھوت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اچھوت کے برسن میں کھا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے کول کا پکا ہے اور اس نے جو اہد چمپا کلی سے کیا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا چمپا کلی اس بات سے اتنی خوش ہوئی کہ اس نے نیچے بیٹھ کر راج کمار کے دونوں پیر پکڑ لیے تم نے ہمیں وہ مان دیا ہے نند راج اور تم نے ہمیں وہ عزت دی ہے کہ جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے میں راج کمار نند راج بھگوان کی سوگند اگر مر سے کوئی میرا جیون مانگے تو میں اس سمیں تمہیں اپنا جیون دینے کو تیار ہوں راج کمار تم نے اچھوتوں کا بڑا مان بڑھا دیا ہے چمپا کلی نے کہا خوشی سے اس کی آنکھوں کی کوریں بھیگ گئی تھی ابھی نہیں چمپا کلی میرے مان میں جو کچھ ہے اگر بھگوان نے اسے پورا کر دیا تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں راج کمار نے چمپا کلی کے ہاتھ سے بنے ہوئے گوچے کھائے دودھ پیا اور چمپا کلی بے حد خوش نظر آنے لگی تھوڑی دیر کے بعد راج کمار اپن جگہ سے اٹھ گیا اور اب مجھے آگیا دو چمپا کلی اب میں جاؤں کا کیوں چمپا کلی حیر سے بولی ارے تو کیا اب یہیں رہ پڑوں نہیں یہاں تو نہ رہو مگر ابھی جلدی کیا ہے کوئی جلدی نہیں ہے اور تم کہتی ہو تو بیٹھ جاتا ہوں ہاں اور کیا ابھی بیٹھو اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا لیکن ایک بات کا ڈر اور بھی ہے ناند راج نے کہا کس بات کا اگر اس سمیں گوپینات جی آگئے تو مجھے تمہارے پاس بیٹھے دیکھ کر نراض ہوں گے ہوں گے نا کیوں نراض کیوں ہوں گے وہ تعجب سے بولی چمپا کلی تم جوان ہونا اور کسی جوان لڑکی کا کسی جوان مرد کے پاس بیٹھنا اچھی بات نہیں سمجھا جاتا میں جوان ہو گئی ہوں نا یہ بات کہی ہے تم نے اور میرے من کی بابا سے جب بھی کہتی ہوں وہ مان کر ہی نہیں دیتا کہتا ہے کہ بچی ہوں بچی اچھلتی کودتی ہوں اب کیا جوان ہو کر آدمی اچھلنا کودنا بھی چھوڑ دے کیا راج کماری تم اچھلتے ہو اور اس نے شوک انداد میں کہا اور راج کمار آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگا اب مجھے آگیا دے ہی دو چمپا کلی ہاں اگر تم آگیا دو تو دوبارہ بھی تم سے مل لوں لو اس میں آگیا کی کیا بات ہے تم تو اب ہمارے اپنے ہو گئے ہو نا کیا تم سچ کہہ رہی ہو چمپا کلی ہاں اور کیا دوسرے برہمنوں کی طرح تم برے آدمی نہیں ہو بلکہ بہت ہی اچھے ہو ہمارے پاس آئے مجھ سے اتنی دھیروں باتیں کی اگر میں یہ ساری باتیں بابا سے کہوں تو وہ کبھی نہ مانیں گا تم اسے یقین دلا دینا اور یہ بھی بتا دینا کہ میں اس سے معافی مانگنے آئے تھا اور میں اسے بتا دوں گی مگر وہ بڑی مشکل سے مانیں گا اچھا تو اب یہ بتاؤ کب آوگے جب تم کہو میں تمہارا انتظار کروں گی کب جب تم چاہو مگر چمپا کلی ایک مشکل پیش آئے گی ناند راج نے کہا کیا بستی میں ابھی میرا دیکھا جانا ٹھیک نہیں ہاں یہ بات تو ہے اور میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہاں تو بڑے بڑے اپرادی رہتے ہیں اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ چپ نہ رہ سکیں گے اور راجہ ید راج مہراج کو پتا چل جائے گا کہ تم یہاں آتے ہو ید راج مہراج تمہارے آنے پرپا بندی لگا دیں گے ہاں چمپا کلی یہ خیال میرے ذہن میں بھی ہے تو پھر تم یوں کرو نا کہ لوگوں کو پتا ہی نہ چلے رات کے سمیں آیا کرو واہ اور رات ہی میں چلے جائے کرو رات کو آؤں تو گات اور تم سے کیسے مل سکتا ہوں کیوں نہیں مل سکتے ایسے ہی ملنا جیسے ہی سمیں ملے ہو چمپا کلی بولی اور ناند راج مسکرانے لگا اس سمیں کی بات دوسری ہے چمپا کلی اتنی رات گئے روز آنا بھی ٹھیک نہیں اور پھر تمہاری بستی میں کتے بھی بہت ہیں ارے ہاں یہ بات بھی ہے چمپا کلی ٹھوڑی پر ہفرہ کر بولی تو پھر کیا کرنا چاہیے ناند راج نے پوچھا اور پھر کچھ سوچ کر بولا اچھا سنو میں تمہیں ایک ترقی بتاؤں ہاں ضرور بتاؤ چمپا کلی نے کہا تم نے گورج گھاڑ پر وہ چھوٹی سی بھگیا دیکھی ہے جس میں سبب اور سنتروں کے درخت ہیں ہاں دیکھی تو ہے وہ ادھر ہی ہے نا ہاں ادھر ہی ہے دیکھی ہے تمہیں کئی بار وہاں جا چکی ہوں چمپا کلی نے کہا گورج گھاڑ کے باغ میں ہم لوگ ہر دوسرے تیسرے دن مل سکتے ہیں کیا تم وہاں تک آ سکتی ہو ہاں ضرور ہم لوگ وہاں مل لیا کریں گے اور تم ابھی تم آ بھی سکو گی وہاں ہاں ہاں کس سمیں جس سمیں تم کہو چمپا کلی نے جواب دیا تم رات کو اس سمیں وہاں آ سکتی ہو جب چاند نکلنا شروع ہو تو تم وہاں آ جائے کرنا میں تمہارا انتظار کیا کروں گا نند راج نے کہا ٹھیک ہے چاند نکلے نہ نکلے میں اس سمیں پہنچ جائے کروں گی چمپا کلی خوشی سے بولی کال آوگی وہاں ہاں ضرور آوں گی تو میں تمہیں وہاں تلاش کروں ہاں تلاش کر لینا یا میں وہاں خود تمہیں دیکھ لوں گی میں ضرور آوں گا نند راج نے کہا تو اب تمہیں جا رہے ہو اس کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا اور نند راج محبت بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تمہیں دکھ ہو رہا ہے ہاں بڑا دل دکھ ہو رہا ہے اور تم ابھی سے جا رہے ہو خیر کوئی بات نہیں تمہارا جانا بھی ضروری ہے اور اس سے پہلے کہ یود راج کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ تم یہاں آئے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ جاؤ بگوان تمہیں سب سکھی رکھیں نند راج اور چمپا کلی نے کہا اور نند راج اپنے جگہ سے اٹھ گیا چمپا کلی سے رکست ہوتے ہوئے اس کے دل میں بھی بہت بڑے درد سمٹ آئے تھے لیکن اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ چمپا کلی نے اسے قبول کر لیا ہے دونوں کے دلوں میں محبت کے چراغ روشن ہو گئے نند راج دروازے سے باہر نکل آیا چمپا کلی دروازے پر کھڑی اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک نند راج نگاہوں سے اوجل نہ ہو گیا پرکاش اور گندو پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر وہ تینوں مل گئے نند راج خاموش تھا اور پرکاش کے ہونٹوں پر مینی کھیز مسکرہت تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ دریا پر کر رہے تھے تلک چند بیکل تھا پریشان تھا اور وہ بہت بری طرح رہ رہ کر اس کے کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی جس سے آج اس نے دھوکہ دیا تھا کسی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اسے سینے سے لگا لوں میرا سینہ کسی اور کی امانت ہے کہاں ہے اور مجھے اس سمیں تیری ضرورت ہے میں اتنا پریشان ہوں کہ میرا دل پھٹ جائے گا تلک چند نے بے اقرار ہو کر اپنے تصور کو پکارا اور ایک نکرہی سرگوشی اس کے کانوں میں گونچ اٹھی اور وہ اچھل پڑا تلک چند پریشان ہو بار بار بھول جاتے ہو میں تو تم سے کہہ چکے ہوں کہ جب من چاہے آواز دے لیا کرو اگر تمہاری آواز سچی ہوئی تو میں ضرور تم تک پہن جاؤں گی تلک چند کو آواز سنائی دی اور وہ بری طرح اچھل پڑا اتنے اس نے متوش نگاہوں سے چار طرف دیکھا اور بولا ہی بگوان یہ میرے کانوں کا قصور تو نہیں کہیں یہ میرا وہم تو نہیں نہیں تلک چند یہ وہم نہیں ہے میں تمہارے پاس موجود ہوں میری آتما تو ہر سمیں تمہارے پاس رہتی ہے میں بہت پریشان ہوں میں بڑا بے کل ہوں اور تم میری مجبوریاں جانتی ہو تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں نہ سب کچھ جانتی ہوں تلک چند اور میرے من میں خوشیاں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں میرا اتنا خیال ہے تم چنتہ کیوں کرتے ہو وہ پاپی لڑکی کون ہے تم نہیں جانتے لیکن میں جانتی ہوں اسے مجھے نہیں بتاؤ گی تلک چند نے پریشان لہجے میں پوچھا اور تم اس کے بارے میں جانا چاہتے ہو ہاں میں اس کے بارے میں جانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ مر سے کیا چاہتی ہے کیا کہہ رہی ہے وہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں تلک چند نے کہا تلک چند یہ گنشیامی کی نئی چال ہے گنشیامی تلک چند نے تعجب سے پوچھا ہاں گنشیامی ہمارا مشتر کا دشمن ہمارا سب سے بڑا دشمن جو اب گرو گرداری لال کے نام سے مشہور ہے اوہو گرو گرداری لال ہاں میں انہیں جانتا ہوں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تلک چند نے کہا وہ گنشیامی ہی ہے پاپی گنشیامی جو کبھی ہمیں ایک نہیں ہونے دے گا وہ بد وقت ہمارے ہی تاک میں لگا ہوا ہے وہ گیانی ہے اور اسے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے چنانچہ وہ اپنی کوششوں میں مصروف ہے اور یہ لڑکی یہ پاپی لڑکی اس کی بھیجی ہوئی ہے مگر یہ کون ہے پوجہ ہی ہے لیکن اچھا لیکن کیا یہ گیانی بھی ہے نہیں گیانی نہیں ہے جھوٹ بور رہی ہے پاپن کہیں کی لیکن اس نے تو مجھے میری ماتا جی پتا جی اور دوسرے لوگ بھی دکھائے ہیں یہ کیا تھا کچھ نہیں تھا اور اس کے پاس کوئی گیان دہا نہیں ہے البتہ گنشیامی نے اسے کچھ منتر سکھا کر بھی دیا ہے چنانچہ وہ تم پر اپنا منتر آزمار رہی ہے تم جانتی ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں مجھے بتاؤ میں جاننا چاہتا ہوں سنو گرداری لال اس جنم میں بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایک ہوں اور وہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری بن جاؤں اور یہ اس کی بہت پرانی خواہش ہے یہ شیطان ہمیشہ اسی دور میں جنم لیتا ہے جب میں سنسار میں آتی ہوں اور پھر ان کو ان کوششوں میں مصرف ہو جاتا ہے کہ میرا اور تمہارے درمیان دیواریں کھڑی ہو جائیں اور ہم تم مل نہ سکیں سو اس بار اس نے یہ نہیں چال چلی ہے تم نہیں جانتے تلک چند کہ جب تم وریودن تھے تو اس نے بڑی چلاکی سے مجھے ختم کرا دیا تھا اور اب بھی وہ یہی چاہتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری نہ بن سکوں اور مجھ سے پہلے پوجہ تمہاری بن جائے اور اگر پوجہ تمہاری زندگی میں آ جائے گی تو پھر میں کبھی تمہاری نہ بن سکوں گی بگوان کی سوگند میں کبھی تمہاری نہ بن سکوں گی نہیں میری دوست میری ساتھی میں کبھی پوجہ سے شادی نہیں کروں گا بگوان کی سوگند میں کبھی پوجہ سے شادی نہیں کروں گا تلک چند نے کہا مجھے تم پر وشواس ہے آواز سنائی دی مگر یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں یہی بتانے آئی ہوں تم اتنے پریشان نہ ہو اور میں تمہیں ایک ترقی بتاؤں گی تم اس پر عمل کرنا بتاؤ بھگوان کے لئے جلدی بتاؤ پوجہ جس طرح تمہارے پاس آ رہی ہے اسے آنے دو اور اسے پریم کی باتیں کرو مجھے بالکل دکھ نہ ہوگا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ مسلحت کے تحت ہوگا اسے یہ وشواس دلا دو کہ تم اسے چاہنے لگے ہو دیکھو تلکچند اگر وہ اچھی لڑکی ہوتی اور تم اسے وچن دے دیتے تو یہ اچھی بات نہ ہوتی کہ وچن کو توڑ دیا جائے لیکن جو شیطان بن کر تمہارے جیون میں داخل ہوئی ہے اسے شیطان بن کر ہی شکست دی جا سکتی ہے اور اسے اپنے پریم کا وشواس دلا دو وہ پاگل ہو جائے گی اور سب کچھ خود ہی تمہارے سامنے اگل دے گی مگر وہ کس ارادے سے یہاں آئی ہے بس اسی ارادے سے کہ تمہیں اپنے جال میں پھانس لے اور تمہاری رانی بن جائے ایک بات وہ اور بھی چاہتی ہے وہ کیا تلکچند نے پوچھا وہ چاہتی ہے کہ راجہ قیدو راج کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں راجہ بنا دیا جائے کیونکہ خود اس کے من میں رانی بننے کی خواہش اوہو تو وہ راجہ قیدو راج کو قتل کرنا چاہتی ہے تلکچند نے متحیرانہ انداز میں پوچھا ہاں میں جانتی ہوں وہ اتنی گہری نہیں ہے جتنی بننے کی کوشش کرتی ہے تم اگر ذرا سی کوشش کرو تو اس سے اس کا راد اگلوا سکتے ہو بگوان کی قسم تم نے میرا مانشاند کر دیا تم نے میری وہ بیچینی ختم کر دی جو میرے من میں سلگ رہی تھی میرا سینے سے دھما اٹھ رہا ہے میرا من آگ بنا ہوا ہے اور تمہیں اس آگ پر پانے کی دھار ڈال دی میں تمہاری ساتھی ہوں اور تم سے ایک پریم کرتی ہوں بھلا میں تمہیں تمہیں چنتہ میں کیسے دیکھ سکتی ہوں بس اب تم یوں کرو کہ جس طرح پوجہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے اولٹا تم اسے بے وقوف بنا کر رکھ دو آواز نے کہا اور تلک چاندہ مسکرانے لگا تم نے میرے دل کا ہاتھ برکا کر دیا اور اب وہ مجھے چلاکی سے کوئی بات نہیں کر سکے گی تم چنتہ مات کرو کل صبح سے ہی لو کل صبح سے میں اسے بے وقوف بنانا شروع کر دوں گا اور تلک چاندہ متمن ہو گیا وہ پریشانی جو اس کے سینے میں کروٹے بدل رہی تھی سچ متختم ہو گئی اور وہ خاصا ہشاش بشاش ہو گیا دوسری صبح جب وہ قیدو راج کے سامنے پہنچا تو وہاں پر بھانمتی اور پوجہ بھی موجود تھی تلک چاند نے بڑے پریم سے مسکرا کر پوجہ کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں محبت ناچ رہی تھی اور پوجہ نے اس محبت کو محسوس کیا اور اس کا دل بے خوشی سے ناچ اٹھا اس نے فاتحانہ انداز میں اپنی ماں کی جانب دیکھا بھانمتی جو خود بھی تلک چاند کی یہ کفیت دیکھ چکی تھی مسرر سے مسکرانے لگی اور ان کے خیال میں ان کا کام بن گیا تھا لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے تلک چاند کے دل میں کیا ہے یہ بات تو کوئی نہیں جان سکتا تھا تلک چاند اب اس قدر پریشان نہیں تھا آن دیکھی آواز کے گم ہو جانے کے بعد اس کے ذہنے بہت کر سوچا تھا اور وہی پوجہ کے گیان کی بات تو اب وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جان گیا تھا یوں مختلف لوگوں کے بانے میں مختلف خیالات تھے ناشتے کے بعد پوجہ اٹھ کھڑی ہوئی ماما جی اگر آپ آ گیا دیں تو میں ہری راج کے ساتھ سیر کر رہا ہوں اور مجھے آپ کی یہ بستی بڑی ہی پسند آئی مجھے کیا اطراض ہے قیدو راج نے کہا اور ان دونوں کے جانے کے بعد بھانمتی نے قیدو راج کو دیکھتے ہوئے کہا بھائیہ جی یہ دونوں کیسے رکھتے ہیں کون دونوں میرا مطلب ہے کہ ہری راج اور پوجہ دونوں بچے ہیں اور بچے کسے سندر نہیں لگتے میں کسی اور خیال سے کہہ رہی ہوں کس خیال سے اگر ہم ان دونوں کا ووا کر دیں تو بھانمتی نے کہا اور قیدو راج چونک پڑا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور پھر اس نے عجیب سے انداز میں کہا بھانمتی بہن پوجہ بھی میری بچی ہی میری ہی بچی ہے لیکن تم جانتی ہو کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور ہری راج کو میں نے موں بولا بیٹا بنائے ہے اور وہ آئندہ ہونے والا راجہ ہے اور راجوں کی شادیاں سیاسی ہوتی ہیں میں اپنی حکومت اپنی ریاست کو وسیع کرنا چاہتا ہوں میرے امان میں تو بڑی آشا تھی کہ حکومت دور دور تک پھیلا دوں پر تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں ناکام رہا لیکن یہ کام میں ہری راج کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے جگپر کے راجہ ہر نام سہائے کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے بس ایک بیٹی ہے جسے ہر نام حکومت کے لئے نامزد کر چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہری راج کی شادی ہر نام سہائے کی بیٹی سے کروں تاکہ یہ دونوں سلطنتیں ایک ہو جائیں اور اس کے بعد میں پرانی خواش پوری کروں گا بہت پرانی وہ کون سی خواش ہے بانمتی نے پوچھا جے چند کی سلطنت کو قابو کرنے کی بانمتی عجیب سی نگاہوں سے قید الراج کو دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں شولے سلگ اٹھے تھے لیکن چالاک عورت تھی حالات پر قابو پڑا جانتی تھی اپنے اصاب کو قابو میں رکھ سکتی تھی اس لئے چاند لمحات کے اندر اندر اس نے خود کو پرسکون کر لیا اور قید الراج کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ اس کے دل میں کوئی خاص بات ہے قید الراج اپنے خوشی کے علم میں اپنے دل کی کہانی سنا رہا تھا اس نے کہا بانمتی وشواس کرو یقین کرو اس بات پر جے چند کی حکومت پر قبضہ کرنا میری اولین خفاش ہے اور میں نے اس کے بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے لیکن جب میں اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا تو مرسی ایک غلطی ہو گئی ایک بھول ہو گئی مرسے اور میں جے چند کے میلے میں شریک ہو گیا وہاں نہ جانے کس طرح جے چند کو میرے ارادوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور اس کم بخت نے میرے خلاف ایک سادش کی ایسی سادش جس نے مجھے تباہی کے گڑے میں دکل دیا لوگ تنزیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے حتیٰ کہ مجھے اپنی حصیت بچانا مشکل ہو گیا لوگ مجھے راجہ کی بجائے چور سمجھنے لگے اور یہ سب جے چند کی وجہ سے ہوا اس کی کوششوں سے ہوا اور میں تو ناکام ہو کر واپس آ گیا لیکن اس وقت سے میرے مند میں چتہ سرگ رہی ہے ایک ایسی چتہ جسے بجایا نہیں جا سکتا قیدر آج کی آنکھوں میں واقعی آگ کے شولے بھڑک اٹھے تھے مگر قیدر آج مہراج جے چند تو مر چکا ہے بانمتی نے کھڑ سوچ کر کہا جے چند تو مر چکا ہے بانمتی لیکن اس کی سلطنت تو باقی ہے اور اس وقت جے چند کی سلطنت پر جو شکس حکومت کر رہا ہے اور اس کا نام مادولال ہے مادولال کون ہے بانمتی نے پھر پیمتے ہوئے پوچھا مادولال جے چند کا بھائی ہے اور اس نے راجہ جے چند کو قتل کرنے کے بعد اس کے تخت پر قبضہ کیا ہے اور مجھے اس تخت پر قبضہ کر کے ایک بار خود کو اس راج دھانے کا راجہ ضرور کہلوانا ہے قیدو راج نے جواب دیا مگر میں نے تو سنا تھا کہ مادولال سے تمہاری دوستی ہے بھانمتی نے پوچھا ہاں مادولال سے ایسی ہی دوستی ہے میری جیسے کے راجاؤں کی راجاؤں سے ہوتی ہے اور دوسرے مینوں میں سلطنتوں کی سلطنوں سے ہوتی ہے ہم اس دوستی کو راج راج ہنسی کہہ سکتے ہیں اور تم اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہوگی بھانمتی کہ دوستی الگ چیز ہوتی ہے اور راج نیتی الگ چیز میں مادولال سے ملنے گیا تھا بودھائی دی تھی میں نے اسے لیکن اس سمیں بھی میرے مند میں یہی بات تھی کہ مادولال جب بھی میرا بس چلا تو میں تجھے اس گدی سے اتار کر خود اس گبدی پر قبضہ کرلوں گا اور یہ خیال آج بھی میرے مند میں مجود ہے تم جانتی ہو بھانمتی کہ میری کوئی اولاد نہیں میں نے ایک گمنام لڑکے کو لے کر پالا ہے جس کا دعوے دار کوئی نہیں جس جگہ سے میں نے اسے لیا اور جس چکس کے پاس وہ موجود تھا وہ خود بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا چنانچہ آنے والا سمیں اس بات کو بھول جائے گا کہ ہری راج میرا بیٹا نہیں ہے میری سلسنت کا حکمران بننے کے بعد اس وقت جب میں اس سے شادی کرنے کے بعد ایک اور سلسنت پر قابض ہو جاؤں گا تو یہ دونوں قوتیں مادولال کے خلاف صف آ رہا ہوں گی اور پھر پھر مادولال سڑکوں اور گلیوں کی خاک چھانتا پھرے گا راج گدی ہماری ہوگی تو بھانمتی اس بات سے تم سمجھ گئے ہوگی کہ ہری راج کا جیون ایک مقصد کی وجہ سے ہے اگر میرے سامنے یہ مقصد نہ ہوتا تو ہری راج میرے پاس نہ ہوتا بھانمتی میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں ظاہر ہے کہ تُو میری بہن ہے اگر ہری راج میرا بیٹا ہوتا اور ایسی کوئی بات میرے مند میں نہ ہوتی جو میری ضرورت بھی ہے تمہیں بڑے خوشی سے پوجہ کا ووا اس سے کر دیتا لیکن ان حالات میں تم خود اچھی طرح جانتی ہو ہاں میں جانتی ہوں بھانمتی نے گہری سانس لے کر کہا مجھے یقین ہے بھانمتی تمہیں اس بات کا دکھ ہوا ہوگا مگر میری مجبوری کو بھی تم اچھی طرح سمجھتی ہو ہاں میں تمہاری مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں بھانمتی نے پور خیال انداز میں کہا تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس بات پر تم نے مجھے شما کر دیا ہے قیدو راج نے محبت سے پوچھا ارے نہیں قیدو راج کیسی باتیں کرتے ہو بات تو بس ایسے ہی میرے مند میں آگئی تھی اگر تم پوجہ کو سوئی کار کر لیتے تو دوسری بات تھی اور اگر تم نے یہ بات کہہ دی تو یہ بھی ٹھیک ہے اور مجھے تو بس تمہاری خوشی چاہیے اگر آخر تم بھی تو میرے بھائی ہو اور اگر تمہیں کچھ نہیں دے سکتی تو تم سے کچھ لوں گی بھی نہیں بس ٹھیک ہے میں نے اپنے مند کی بات تم سے کہی اور تم نے اپنی اچھا مجھے بتا دی اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے بھانمتی نے مسکرا کر کہا تمہارا بہت بہت شکریہ بھانمتی تم نے مجھے کا پریشانی سے بچا لیا کیوں تمہیں کیا پریشانی ہوتی تمہارا مند ٹوٹنے کی اور بھانمتی نے عجیب انداز میں کہا ہاں وشواس کرو بھانمتی تمہارا مند ٹوٹتا تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا مجھے تم سے بڑا ہی پریم ہے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بار میں کوئی بری رائے رکھو اچھا چھوڑو اس قصے کو ایک بات تو بتاؤ بھانمتی بولی ہاں ہاں پوچھو کیا ہری راج اس چادی کے لئے خوشی سے تیار ہو جائے گا تم چاہتے ہو ہری راج کی کیا مجال ہے کہ وہ تیار نہ ہو قیدو راج بولا بچہ ہے ممکن ہے کہ دماغ میں کچھ اور خیال آ جائے اسے وہی سب کچھ کرنا ہوگا بھانمتی جو میں چاہوں گا اسے اپنی مرضی کہتے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کیدو راج نے کہا اور بھانمتی اسے دیکھنے لگی تو تم اس چادی میں اس کی اچھا معلوم نہیں کروگے نہیں اس کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہو جائے اور میرے حکم کی تعمیر کرنا ہوگی بڑا ہی ہونہار بچہ ہے جس ماں باپ کی اولاد ہے وہ واقعی قابل فقر ہیں بڑی ہی عزت کرتا ہے وہ میری میرا احسان مند ہے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے مجھے تکلیف ہو راجہ قیدو راج نے کہا اور بھانمتی مسکرانے لگی اور اس کے دل میں کیا تھا یہ بعض سنسار میں کسی اور کو معلوم نہیں تھی پوجہ ہواوں کے دوش پر سفر کر رہی تھی خوبصورت راتھ دونوں کے لیے اڑا چلا جا رہا تھا راتھ میں چار گھوڑے جتے ہوئے تھے اور گھوڑوں کی لگا میں پوجہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی راج کمار تلک چند بھی اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکرہت تھی پوجہ کے لمبے لمبے بال ہواوں میں اڑ رہے تھے اور اس کے چیرے پر عجیب سی تمکنت اور جیت لینے کا گرور تھا آئی تو وہ کسی اور سازش کا شکار ہو کر تھی لیکن خود ہی محبت کا شکار ہو کر رہ گئی تھی تلک چند کے شخصیت نے اس پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ اب وہ تلک چند کے بغیر کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی گھوڑے دوڑانے والے کے اشارے پر دوڑے دوڑ رہے تھے اور ان کی منزل نامعلوم تھی کافی دیر ہو گئی تو تلک چند نے ہی پوجہ کو مخاطب کیا اور مسکرہ کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہاں چل رہی ہو پوجہ جہاں پر اتھ لے جائے پوجہ نے مسکرہ کر کہا واہ لیکن کوئی منزل تو ہوگی تمہاری منزل کا تصور ہی سے وحشت ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ یہ گھوڑے فضاء میں بلند ہو جائیں اور ہمیں بادلوں کے ان سفید سفید مرگولوں کے درمیان لے جائیں جو نیلے اکاش پر اڑتے ہیں بڑے ہی حسین لگتے ہیں بادلوں کے سرمائی ٹکڑے ہمیں خود بھی بھینچ لیں اور ان کے اندر سے پھورتی ہوئی پھواریں ہمیں بھگو دیں پھر ہمارا یہ رات چاند کی بستی میں پہن جائے جہاں سونے کے درخت ہوتے ہیں جہاں دریاؤں میں سناری پانی بہتا ہے ہم اس سنہرے پانی کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے سے پریم کی باتیں کریں اور سنہرہ پانی ایک دوسرے پر اچھا لیں پھر یوں ہو کہ ہم دونوں کے بدن سنہرے پانی میں بھیگ جائیں اور بدن کا رنگ سونے رنگ جیسا ہو جائے اور یہ رنگ کبھی نہ چھوٹے یہ سنہرہ پان لیے جب ہم اکاش تھے اس دنیا میں آئیں تو لوگ یوں سمجھیں کہ چاند کے باسی اکاش سے دھرتی پر اتر آئے ہیں پھر یوں ہو تلک چاند کہ ہمیں اس انسار کے باسیوں کی حسیت سے نہ جانا جائے بلکہ ہم جہاں بھی ہوں انوکھے ہوں لوگ ہم دونوں کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ پوجہ تلک چاند کے لیے اور تلک چاند پوجہ کے لیے ہے کوئی ان دونوں کے درمیان دخل دینے والا نہیں اوہو تلک چاند نے گہری سانس لی اور ہنسنے لگا واہ پوجہ تم نے تو مجھے بھی خوابوں کی وادیوں میں پہنچا دیا تلک چاند بگوان کی سونگند میرا من یہی کہتا ہے ضرور چاہتا ہوگا پوجہ مگر من ایسین ہونی باتیں چاہنے لگے تو یہ تو اچھا نہیں ہے پوجہ مجھے چاہنے دو تلک چاند مجھے چاہنے دو بس میری یہ آشا ہے کہ ہم یوں ہی دوڑتے چلے جائیں تمہاری آشا سے یہ گھوڑے تھک جائیں گے پوجہ ان بیچاروں کو کیوں تھکا رہی ہو تلک چاند نے کہا اور پوجہ ہنسنے لگی تمہیں ان پر رحم آ رہا ہے ہاں روک دو انہوں ہاں روک دو اس جگہ پوجہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا پھر بولی نہیں تلک چاند یہاں نہیں کیوں بس تھوڑی سی دور اور وہ دیکھو وہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے جون لگتا ہے کہ جیسے زمورد کی بنی ہوئی ہو اور اس کے پاوس چل کر اس کے دامن میں بیٹھیں گے پھر وہیں تلک چاند ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا دل ہی دل میں وہ پوجہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا پاگر لڑکی جو خیالات انہیں اپنے ذہن میں قائم کا رکھے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے یہ سارے خیالات تیرے لیے ایک خواب سے زیادہ حصیت نہیں رکھتے جب اس خواب سے تیری آنکھ کھولے گی تو تُو حیران رہ جائے گی تُو میرے خلاف سادش کرنے آئی تھی میں واقعی تیرے سامنے بے باس ہو گیا تھا اگر میری زندگی میری روح میری مدد نہ کرتی تو شاید میں پوری نیند سو بھی نہیں پاتا اگر وہ مجھے تیرے بارے میں اگاہ نہ کرتی تو میں یہی سوچتا رہ جاتا کہ تجھے میرے بارے میں کیسے بالم ہوا بڑا ہی پریشان ہوتا میں لیکن پوجہ جس طرح تُو نے میرے اوپر قابو پانے کی کوشش کی ہے اس طرح میں بھی تجھ پر قابو پاؤں گا اور تُو نے میرے خلاف سادش کی ہے میں بھی تیرے خلاف سادش کروں گا پوجہ ان باتوں سے بے قبر رت اڑائے چلی جا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ سرسبز پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے جو زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن اوپر سے پنجے تک سرسبز گھاس میں لدی ہوئی تھی یہ گھاس اتنی ہری تھی کہ دور سے اسے دیکھ کر زمد کا ہی گیان ہوتا تھا پوجہ نے رت پہاڑی کے دامن میں روک دیا برساتی طلاب بنا ہوا تھا جس میں بتکوں کے کئی جوڑے تیار رہے تھے دیکھنے میں یہ جگہ واقعی بہت حسین لگتی تھی تلک چاند اس سے پہلے یہاں نہیں آیا تھا اس نے مسکرا کا چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا بڑی حسین جگہ ہے پوجہ کیا اس سے پہلے تم یہاں پر آ چکی ہو ہاں کب خوابوں میں اوہو تم تو ہر وقت خواب بھی دیکھتی رہتی ہو نہیں تلک چاند وشواس کرو میں نے خواب میں اس جگہ کو دیکھا تھا تجب کی بات ہے اور تمہیں خوابوں میں بھی ایسی خوبصورت جگہ نظر آتی ہیں ہاں دیکھو نا میرے خوابوں کی تعمیر مل گئی غلط تلک چاند بولا کیا مطلب یعنی اس سمیں تک تو تم نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا جب تم نے خواب دیکھا ہوگا اگر تمہارے خوابوں کی موادی مل گئی ہے تو میں اس میں کہا ہوں گا نہیں تلک چاند تم موجود تھے اچھا جی اب تمہیں ہمیں خوابوں میں بھی دیکھتی رہی ہو ہاں میں تمہیں خوابوں میں بھی دیکھتی رہتی ہوں اگر نہ دیکھتی رہتی تو تم تک کیسے پہنچتی تمہارا گیان تمہیں میرے پاس لائے ہے ہاں میرے گیان نے ہی ہمیں تمہیں دیکھا تھا تلک چاند یہ گیان میرے من میں ہے اور میری من کی آنکھوں میں تمہاری صورت بسی ہوئی ہے پوجہ نے کہا اور دونوں رات سے نیچے اتر آئے پوجہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے حسین مرگزار کے ایک خطے میں پہنچ گئی جہاں جنگلی پھول کسر سے اگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ گھاس کا ایک کتہ دور تک چلا گیا تھا تھوڑے ہی فاصلے پر طلاب کی بطخیں نظر آئیں تھی طلاب میں کمل کے پھول کھیلے ہوئے تھے جن کے درمیان سے گدرتی ہوئی یہ حسین بطخیں بے حد دلکش لگتی تھیں وہ کافی دیکھ کر دیر تک اس مندر کو دیکھتے رہے پھر پوجہ نے کہا ایک بات محسوس کر رہے ہو طلاب چند کیا طلاب چند نے پوچھا سارے سنسار میں پریم ہی پریم بکھرا ہوا ہے اور اگرچہ جن منش کے من کی بھونہ نہ ہوتی تو بھگوان اس درتی پر کیوں اتارتا تم نے دیکھا کہ طلاب چند کے سارے سنسار پر اس پریم کا اثر ہے یہ جنور جو معصوم ہوتے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ بھی پریم کرتے ہیں اور نقصان پہنچانے والے جنور بھی ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں اگر ان کے درمیان پریم نہ ہوتا تو ان کی زندگی درندگی ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی اسے تم اس بات کا اندازہ کرو کہ پریم کتنی بڑی چیز ہے تو میں نے کہا بھی اسے انکار کیا ہے پوجہ کس سے پوجہ نے محبت بلے لہجے میں پوچھا پریم سے تم پریم کرتے ہو تلک چند ہاں تلک چند نے جواب دیا اور پوجہ کی آنکھوں بے خودی سے باندھ ہونے لگی اچھا یہ بتاؤ کہ تھوڑی دیر کے بعد پوجہ نے پوچھا کہ رات کو تم نے کوئی سپنا دیکھا تھا کوئی سپنا نہیں دیکھا جھوڑ بول رہے ہو کیوں اس میں جھوڑ کی کیا بات ہے مجھے یقین ہے کہ رات کو تم نے کوئی سپنا دیکھا ہے واہ بھئی خود بھی خواب دیکھتی ہو اور دوسروں کے بارے میں بھی یہ یقین کر لیتی ہو کہ وہ بھی رات بار خواب ہی دیکھتے رہتے ہوں گے علی نہیں پوجہ دیوی میں بڑے آرام کی نینس ہوتا ہوں خوابوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تلک چند نے کہا میں نہیں مانتی آخر کیوں نہیں مانتی اس لیے کہ جب صبح کو تم مجھے سے ملے تھے تلک چند تو تمہارے اندر ایک خاص تبدیلی محسوس کی تھی میں نے ہوں کیا تبدیلی تھی بھلا تلک چند نے پوچھا تمہاری آنکھوں میں پریم بسا ہوا تھا مجھے تو نظر نہیں آیا مجھے نظر آیا تھا پوجہ نے کہا چلو ٹھیک ہے کسی ایک کو نظر آنا چاہیے تمہیں نظر آ گیا اچھی بات ہے تلک چند نے کہا اور ہنسنے لگا